محبت کا تہوار ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ویلنٹائن دے کو ہم منا سکیں محبت ایک فطری جذبہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کی فطرت میں رکھا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اہل ایمان اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے علفت رکھتے ہیں اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو یعنی اگر ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اور سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی اپنے طور طریقے اور اپنے تہوار منائیں تو ہم اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد والدین بچوں اور اپنے جیون ساتھی سے محبت کرنی چاہیے وہی محبت پاکیزہ ہے اس کے علاوہ کسی اور محبت کی گنجائش ہے ہی نہیں ہمارے مذہب اسلام میں اسلام مرد و زن کے آزادانہ میل جول کی ہرگز اجازت نہیں دیتا جبکہ ویلنٹائن ڈے لڑکے لڑکیوں کے آزادانہ اور ناجائز میل جول کو بڑھانے کا ذریعہ ہے اس ایک دن کی محبت کی وجہ سے محبت اپنی اصل اور پاکیزہ شکل کو کھو کر ایک غیر حقیقی جوش و جذبے کی شکل اختیار کر چکی ہے ہمارا مذہب اسلام تو دیتا ہی محبت کا درس ہے مگر یہ ناجائز حرام اور غیر حقیقی محبت نہیں جو آج کل کی جاتی ہے اکثر لوگ اس دن کو منانے کی یہ لوجک دیتے ہیں کہ ہم ہر روز زندگی کی مصروفیات میں مشہور رہتے ہیں تو اس مقصود دن ہم اپنی محبتوں کا اظہار کر لیں لیکن میں پوچھتی ہوں کہ محبتوں کے اظہار کے لیے ایک ہی دن کیوں ضروری ہے یعنی ایک دن اظہار کر لیا پھر باقی سارا سال حال تک نہیں پوچھا یا پھر دوبارہ سے پھر اگلے ویلنٹائن ڈے کا انتظار کرو ویلنٹائن ڈے تو در حقیقت ایک لانت ہے یہ ایک ایسی گھناؤنی آگ ہے جس نے ہمارے اسلامی معاشرے کو پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اس آگ پر کوئی کابو نہیں پایا جا رہا بلکہ وقت کے ساتھ صرف بڑھتی ہی جا رہی ہے کیونکہ آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے چاہے پھر وہ میڈیا والے ہوں یا دکاندار بوڑے ہوں یا جوان اپر کلاس میڈل کلاس ہو یا پھر غریب لوگ عاشق معشوق ہوں یا میاں بیوی یا پھر بچے اور ماں باپ سب اس میں شامل ہیں میاں بیوی بھی اسی ایک ہی دن کا انتظار کرتے ہیں جس میں وہ اپنی محبت کا اظہار کر سکیں بچے بھی اپنے والدین کو محبت کا اظہار اسی دن کرتے ہیں اگر میاں بیوی خود صرف اس ایک ہی دن کو محبت کے لیے مقصود سمجھتے ہیں تو پھر پیدا ہونے والے یا دیکھنے والے بچے اس کو ایزا ٹریڈیشن اپنائیں گے کہ ہاں ماں باپ تو اس دن کو مناتے تھے تو ہمیں تو منانا پھر لازم ہے اسی طرح دکاندار لوگوں کا دین ایمان اب صرف پیسہ ہے لوگ اس دن کو پیسہ کمانے کے لیے اپنے تجارتی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کسی مسلمان کی دکان ایسی نہیں جس پر سے نو ٹو ویلنٹائن کا بورڈ ہو ہر دکاندار پیسہ کمانے کے لیے جنوری کے انڈ سے ہی ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے سٹف بیچنا شروع ہو جاتے ہیں اپنی نسلوں کو خود تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں مہنگے داموں پھول بیچتے ہیں اس دن صرف ایک گلاب کی کلی کی قیمت پانس سو سے ہزار تک ہوتی ہے اور گلدستہ ہزاروں سے لاکھوں میں دل کی شکل کے کیک رومانوی شائری کی کتابیں ٹیڈی بیئرز جس پر آئی لف یو لکھا ہوتا ہے بی مائی ویلنٹائن کے کارڈز چوکلیٹ اور ناجانے کیا کیا سٹف دکاندار بیچتے ہیں بڑا منافع کماتے ہیں یہ دکاندار غور کریں کیا یہ کمائی حلال کی ہوئی اس دن جگہ جگہ گلیوں میں بازاروں میں پارکوں میں سکولوں کالجوں کے باہر سڑکوں پر کیا لڑکے اور کیا لڑکیاں سرخ لباس پہن کر نکلے ہوتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک سرخ بنے ہوتے ہیں کچھ سرخ ہو بارے پکڑ کر تو کوئی پھول ہاتھوں میں پکڑ کر ایک دن کی محبت کی بھیگ مانگتے پھرتے ہیں بھائی ایک گلی کے نکڑ پر کھڑا لڑکی کو پھول دیتا ہے تو دوسری نکڑ پر اس کی بہن کو دوسرا لڑکا بی مائی ویلنٹائن کہتا ہے میڈیا بھی اس بے ہیائی اور گندگی میں پورا پورا شریک ہے اس دن کے حوالے سے سپیشل ڈرامے بنتے ہیں پروگرام بنائی جاتے ہیں ہوتلوں بارز اور کلبز وغیرہ میں کپل پارٹیز ہوتی ہیں ڈانسنگ رکھی جاتی ہے اور یہاں تک کہ کپلز کے لیے کمرے بھی اویلیبل کر دیے جاتے ہیں معلوم ہے اس دن ہمارے اسلامی معاشرے میں محبت کے نام پر کس قدر بے ہیائی بے غیرتی منائی جاتی ہے عزت نیلام ہوتی ہیں پاکیزہ محبت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں کول بننے کے چکر میں کہ سب کرتے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہیں ماں باپ کا مو کالا کیا جاتا ہے ان کی عزتوں کو سرعام بیٹے اور بیٹیاں کلبوں اور ہوتلوں میں نیلام کر کے آتے ہیں اس ایک دن کی محبت کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں شادی جیسے پاکیزہ بندھن کا رجحان کم ہو رہا ہے لیونگ ریلیشنشپ کو فروغ مل رہا ہے ناجائز اور حرام محبتوں کی وجہ سے گھر میں کوئی اچھا رشتہ آئے اور ماں باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کروانا چاہیں تو یہ لڑکے لڑکیاں انکار کر دیتے ہیں ماں باپ سے زد لگا لیتے ہیں پتہ ہے کیوں کیونکہ یہ اپنا تن من کسی اور کو جو سوم چکے ہوتے ہیں کتنی لڑکیاں ہیں جو شادی سے پہلے ہی مائے بننے والی ہو جاتی ہیں پھر ابوشن کرواتی پھرتی ہیں اور پھر اس ویلنٹائن ڈے کی جھوٹی اور حوث والی محبت ہمیشہ کے لیے تھوڑی قائم رہتی ہے آج ایک کے ویلنٹائن ہے تو کل کسی اور کے ویلنٹائن ہوں گے اور پھر اپنی ہی غلطی کی وجہ سے یہ لڑکے لڑکیاں ڈپریشن انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں اور پھر دوسروں کے ساتھ محبت میں دھوکوں کا رونا روتے پھرتے ہیں بڑا بیہانک انجام ہوتا ہے حرام محبتوں کا اور پھر اپنے آپ کو سولی پر لٹکا دیتے ہیں حرام موت اپناتے ہیں اور ماں باپ کسی کو موں دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتے ہمارا مذہب ہمیں اگر کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا تو صرف اسی لیے کیونکہ اس میں ہماری ہی بھلائی ہے اگر ہم مسلمان مرد عورت لڑکے لڑکیاں ہم سب اگر صرف اتنا ہی سوچیں کہ کیا ہمارا مذہب ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کوئی تہوار منایا تھا کیا ازواج متحرات اور پیغمبر زادیوں نے کبھی کوئی ایسا دن منایا ایسی محبتیں کی نہیں تو پھر ہم یہ رسومات اور تہوار ہرگز ہرگز نہیں منا سکتے اسلام میں دو ہی تہوار ہیں اور وہ ہیں دو عیدیں ان دو عیدوں میں جنہیں ہمیں جوش و خروش سے منانا چاہیے ہم ان عیدوں پر بوریت کا رونا روتے ہیں بہت سے لوگ تو سو کر عید مناتے ہیں کہ کیا کریں ہم عید پر کیسے گزاریں عید کو بور ہو گئے ہیں اور جو ہمارے مذہب میں تہوار ہیں ہی نہیں ان کو تو ایسے منایا جاتا ہے کہ حد سے ہی گزر جاتے ہیں نہ جوش و خروش دکھاتے ہیں جتنا وہ لوگ نہیں دکھاتے جن کا خود کا تہوار ہے تو میرے پیارے بہن بھائیو ویلنٹائن دے پر مرد و زن کا ناجائز اور آزادانہ میل جول اور تعلق ایک مسلم معاشرے میں اخلاقی اقدار کے خلاف ہے کیونکہ ہمارے مذہب میں ہر کام کو جائز طریقے سے سرانجام دینے کے لیے حدود و قیود نافذ کی گئی ہیں اور وہی تعلق اور رشتہ جو مذہب اسلام کے مطابق ہو اسے مقدس اور پاکیزہ سمجھا جاتا ہے اب فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے کہ آپ کو مغربی معاشرے کی بیجا تقلید کرنی ہے یا اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ اپنانا ہے جس سے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت سمرتی ہے اللہ پاک ہم سب کو اچھے عمل کرنے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین